پہرام کو صبح فون کی مسلسل بچتی گھنٹی کی آواز پر فون کرنے والے کو موٹی گالیاں دیتے ہوئے جاگا اور فون اٹھا کر کان سے لگایا کون ہے؟ تمہارا باپو دوسری طرف گروہ تھا پہرام نے برا سمو بنایا اور دلی دل میں اسے گالیاں دیتے ہوئے ارے آپ تو واقعی ہمارے سر پر باپ کی مانی تھے گروہ جی خیریت صبح صبح کیسے یاد کر لیا؟ کہے کو بات کا کھچڑی بناو تو دھوم کل ہم موہن راہور کو بیجے تھے کاب اکیوں ان کا سامنے میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں گروہ جی وہ دونوں تو لڑ رہے تھے موہن تو گندی گالیاں دینے لگا کہتا ہے ممبئی کہے کالیاں مافیا کو خطب کر دے گا بیرام نے چلاکی سے سارا ملبا ان پر ڈالا کاب اکواس کرتا ہے یہ اس کو ہم بتاوت ہے کیسا کالیاں مافیا کا انتھو تھے سالے کی چیتڑیاں کتوں کو کھلا دیں گے جی گروہ جی آپ حکم کرے دیکھیں اس کی میں کیسے اکڑ نکالتا ہوں کیا بولتے ہیں شام کو پیروہ کے گھر میں بتیاں نپٹا لیں گے بس تو شام کو آ جا ان کے ہٹیوں سے کڑکڑا حد ہم خود نکال لیں گے بس ابھی تو جا شالی کے پاس اس کو چار تین ہاتھ دگا کے گدی سے پکڑ کے ہمرے گھنٹا گھر لیا یہ سارے پر پرزہ نکال رہے ہیں سالے تیری نجر نہیں ہے تبھی سب کو پانک لگ رہے ہیں کدھر دھی آنے تیرا اور وہ چھوڑی کدھر ہے لگتا ہے اسی نے تیرے کو بام کے رکھا ہے جلدی فارق کر وہ بول رہا تھا بیرام کا ذہن اچانک اس کی جانب کیا تھا اس نے جلدی جلدی ہاں میں ہاں ملا کر فون کٹا اور کمڑے سے باہر آیا گل خان لاؤنچ میں ہی موجود تھا بیرام کو دیکھ کر وہ پریشان ہوا اور ناہیت کو اشارہ کیا گوڈ مارننگ سر مارننگ ہانیل کائیں اس نے سوال کیا گل خان کا دل تیزی سے دھڑکا جی سر اس نے تھوک نکل کر ادھر ادھر دیکھا سر بریک فارس ریڈی ہے ناہیت فوراں تیزی سے آگے آئی لے آؤ روم میں گل خان جا کر ہانیل کو بھی ناشتہ دے آؤ پھر میرے پاس آ جانا وہ کہہ کر واپس اپنے کمرے کی جانے پڑ گیا وہ اس کا دھیان بٹانے میں کامیاب ہو چکے تھے دونوں نے سکھ کی سانس لی ناہیت ناشتہ لینے چل پڑی گل خان گہری سانس دے کر سوفے پر دھپ سے گرا شام کا آخری پہر تھا امر خان کی جیب جوئی حویلی میں داخلی اس کا فون بجھنے لگا اس نے نمبر دیکھا انجان نمبر تھا کال انڈیا سے آ رہی تھی اس نے فون یس کر کے کان سے لگایا میر امر خان حسن بزنجو کون وہ بری طرح چونکا مسیحہ سمجھ لو ہانیل پرسو صبح تک پلوچستان پہنچ جائے گی کس کے ساتھ بیرام کا ہیں امر خان کا دل تیزی سے دھڑکا وہ سب باتیں تمہارے حق میں نہیں بس ہانیل کی فکر کرو فون بند ہو گیا اور امر خان نے دوبارہ نمبر ملانے کی کوشش کی لیکن نمبر بند ہو چکا تھا امر خان نے تیزی سے جیب موڑی اور حویلی سے نکلتا چلا گیا یہ نمبر تو انڈیا کا ہی ہے تمیشہ بولی اب جب دوبارہ آن ہوگا تب جا کر ہی ہم اس کی لوکیشن کو ٹریس کر سکیں گے مجھے آواز جانی پہ چانی لگ رہی تھی پر اس وقت میں زیادہ دھیان نہیں دے پایا آواز پر لیکن مجھے لگ رہا تھا وہ آواز میں نے پہلے سن رکھی ہے تم نے اپنے کال ڈیکارڈ آن نہیں کیا نہیں وہ پرانے فون میں تھا ٹریکر بھی نکل گیا ہے اس کو بھی دوبارہ سیٹ کرنا ہے لاؤ فون دو ادھر تمیشہ نے کال فون اس سے لے لیا امر خان دوسرے لیپ ٹاپ پر کچھ کرنے لگا امر حان موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا جیسے کسی کی کال کا انتظار کر رہا ہو رات آزی سے زیادہ گزر چکی تھی قریب ہی دمیشہ موجود تھی اس کے چہرے پر بھی الچن و پریشانی کے ملو جلو تاثرات تھے وہ اس کال کے بعد ایک پل بھی سکون سے نہیں بیٹھ سکا تھا تب ہی دمیشہ اندر داخل ہوئی اس وقت تم یہاں خیریت امر حان نے سوال کیا وہ اس وقت اپنے فارم میں موجود تھا گریزی تو سر کے ساتھ کسی اہم کام کے لیے گیا ہوا ہے مجھے جو جی کی کال ریسیب ہوئی تھی اور جس نمبر سے کال محصول ہوئی تھی وہ گل خان کا نمبر تھا اس لیے میں یہاں آگئی اوہ امر حان نے سر پر ہاتھ مارا تب ہی کہوں آواز جانی پہ جانی لگ رہی تھی لیکن لہچہ بدل رکھا تھا اس نے دن گزر چکے ہیں ابھی تک دوبارہ کال نہیں آئی اس نے اسی وقت امر حان کا فون بجنے لگا سپیکر آن کرو تمیشہ نے تیزی سے کہا اس نے سر ہلات ہوئے سپیکر آن کیا امر حان بولو کوادر پورٹ پر جاؤ وہیں ہاں نل چند مچھیروں کے پاس ہے اور ہاں پولیس کو وہاں لے جانے کی غلطی مت کرنا وہ مچھیرے بلکل معصوم اور بے گناہ ہیں گل خان نے کہا فون بند ہو چکا تھا پولیس نہ لے جاؤں ہاں معصوم مچھیرے امر حان نے سر چٹکا اور رٹ کھڑا ہوا گل خان کے فرشتوں کو بھی علم نہیں کہ تم دراصل کون ہو ورنہ وہ یہ غلطی کبھی نہ کرتا اسے لگا میں سادہ سیدھا لڑکاؤں ان سمگلرز کا شکریہ دا کروں گا ہانیل کو نالے کے لیے پوریقین ہو سمگلرز ہیں سو فیصد پیرام بلوچستان اور پاکستان سے کئی لڑکوں کو پہلے بھی سمگل کر چکا ہے تھندہ ہے اس کا یہ بھی سر کو اطلاع کر دیں تمیشہ یکتم پرجوش ہوئی کون سر اور گریزی کون ہے فرزان اسی وقت کمرے میں داخل ہوا ان دولوں نے چوک کر اس کی جانب دیکھا وہ فرزان میں ساری گفتگو سن چکا ہوں تمیشہ تمہاری کلاس فیلو نہیں تمہاری ساتھی ایجنٹ ہے فرزان نے کہا لیکن یہ ایک راز ہے کوئی نہیں جانتا تمیشہ فکرمندی سے بولی کم از کم اسے یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں امرحان نے کہا کیا میں چل سکتا ہوں ساتھ رسکی ہے لیکن اگر تم آنا چاہو تو آسکتے ہو امرحان نے کہا میں سر کو کال کر دیتی ہوں قریبی چوکی سے نفری کو بھی آگا کر دو وہ پہنچائے لیکن میرا خیال ہے نیوی فورس وہاں موجود ہوگی انہیں بھی خبردار کرو اوکے امرحان کنٹرول نوم میں بنے ایک لوگر کے قریب گیا اور اپنی گلاک فورٹی فائف نکال کر اڑس لی فرزان حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا لیکن اگر وہ کہہ رہے کہ وہ مچھے رہے مچھے معصوم ہیں تو اس سب کا کیا فائدہ کوئی بھی غریب مچھے رہا اگر اپنی پرانی سی کشتی لے کر سمندر میں شکار کے لیے اترے گا تو اسے صرف اس چیز کی فکر ہوگی کہ وہ قریبی علاقے سے زیادہ سے زیادہ مچھے لے کر کم سے کم وقت میں واپس آجائے کیونکہ پہلی بات تو یہاں خود مختار مچھے روں کا حال بہت خراب ہے جاہے وہ سندھ کا علاقہ ہو یا بلوچستان کا ان کی کشتیوں سے لے کر انجن تک سب کچھ بسیدہ ہے اور دوسرا ان کے پاس پورٹس نہیں ہوتی سو صرفتار کشتیوں کو لے کر وہ انڈیا کے سرہدی علاقے میں کبھی نہیں داخل ہوتے توفان کے باعث اگر کسی وجہ سے کشتی وہاں جا پہنچے تو انڈین پورسیز پہلے ہی گریفتار کر لیتی ہیں تو مجھے سو فیصد یقین ہے کہ یہ وہ کشتی ہے جو پلوچستان کے معصوم نوجوانوں کو ورگلا کر انڈیا لے جاتی ہے اور وہاں انہیں راکی ٹریننگ دی جاتی ہے تمہارا مطلب یہ انسانی سمگلرز کی پورٹ ہے بلکل اگر ہم ان کو قریبتار کر لیں اور تبتیش کریں اور بھی مچھیروں کے بھیس میں چھپے سمگلرز کا پتہ چل سکتا ہے یہ ہماری ایک اور بڑی کامیابی ہوگی دمیشہ پورجوشریز سے بولی ہمیں ہر قدم پھونک کر رکھنا ہے چلو چلیں امرحان کہتے ہوئے تیزی سے باہر کے جانے پڑ گیا وہ دونوں اس کے پیچھے لپکے بحرام کوٹ کندوں پر ڈالے سست قدموں سے اندر داخل ہوا سارا وقت ٹپوریوں کے پیچھے لکیا بڑی مشکل سے گروہ مطمئن ہوا ہے اس موہن نے کوئی قصر نہیں چھوڑی اس کو میرے خلاف برگلانے کی خیر ہانل کو دیکھو کہاں دو دن گزر چکے تھے وہ اسے دیکھ نہیں پایا تھا کل خان نے تھوک نگل کر گہری سانس لی اب چھپانے کا مزید کوئی فائدہ بھی نہیں تھا بظاہر نقصان بھی نظر نہیں آتا تھا سر آپ سے پوچھ کر ہی تو اسے روانہ کیا تھا اس نے جھجکتے ہوئے کہا وات کب کیسے وہ حیرت سے چلایا سر تین دن پہلے ہی تو آپ نے کہا بھیج دو میں نے کہا تھا بھیج دوں گا وہ چلایا لیکن سر آپ نے یہ بھی تو کہا تھا کہ بات کرو کسی سے لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ مجھ سے پوچھے بغیر اسے روانہ کر دینا بیرام کا پارہ یکتم چڑھا تھا ایک کے بعد دوسرا پھر پیدر پہ کئی تھپڑ گل خان کو پڑے تھے گل خان سر جھکائے کھڑا تھا کس سے کہا تھا کس کے ساتھ بھیجائے سر وہ جلال شاہ کے ساتھ سالے اس کے ساتھ تو نے اسے کیسے کیسے بھیج دیا وہ بپر کے دوبارہ گل خان پر پڑا گل خان ہاموشی سے پیٹ رہا تھا کچھ دیر بعد وہ خود ہی ہام کر رک گیا گل خان کا ہونٹ پھڑ چکا تھا وہ سپاٹ چیرہ لیے خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا وہ اب اس سب کا عادی ہو چکا تھا اس لیے یہ مار اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی وہ مطمئن تھا کہ ہانے لب تک وہاں پہنچ چکی ہوگی یا پہنچنے والی ہوگی بیرام نے اپنا فون نکالا اور ایک نمبر ملانے لگا کچھ دیر بعد فون اٹھا لیا گیا ہیلو ہیلو کون بات کر رہے دوسری طرف نسوانی آواز اگری بیرام کا دل تیزی سے دھڑکا گڑیا رکو فون بند مت کرنا میری بات سنو بیرام بوکھلا کر تیزی سے بولا اس نے بے دیانی میں امہ ہانی کا نمبر ملا دیا تھا آپ آپ کی حمد بھی کیسے مجھے فون کرنے کی سکون نہیں ملا ایک معصوم کی جان لے کر سپیرے ترندے اپنی بہن تک کو نہیں چھوڑا تمہاری وجہ سے مریم اس دنیا سے رخصت ہوگی اور اب خدا کا واسطہ ہے ہماری جان پخش دو نفرت ہے تمہارے نام سے بھی مجھے جانے تم جیسے درندے کیوں زندہ ہے مر کیوں نہیں جاتے تم وہ بری طرح چلا رہی تھی بیرام نے فوراں کال کار دی جل نمہ کچھ سمجھنے کی کوشش کرتا رہا پھر سر پکڑ کر سوفے پر بیٹھ گیا سر ہاں کیا وہ سر آپ ٹھیک تو ہیں امرحان نے میری بہن کو مار دیا وہ سپارٹ لہجے میں بولا میری وجہ سے اس نے میری بہن کو مار دیا میری اب اس دنیا میں میری بہن اب اس دنیا میں نہیں رہی وہ رک رک کر کہہ رہا تھا میرے پیچھے رونے والی واہی دستی اس دنیا میں نہیں ہے میری میں میری میں تمہاری روح سے معافی مانگتا ہوں تمہارا قصور نہیں میں کیا کروں امرحان امرحان وہ حلق کے بل چلایا اس کا چہرہ اور آنکھیں دیجی سے سر ہوئیں فون دو جلال شاہ کا نمبر ملاو وہ اپنے ہوش و حواظ میں نہیں لگتا تھا گل خان ایک لمحے کو دہل گیا سر وہ جلال شاہ کا نمبر ملاو وہ حلق کے بل چلایا دور پاسدے پر کھڑی نہ ہی دلی دل میں ہانل کی اسلامتی کی دعائیں کرنے لگی بھائی صاحب میں گھر کب تک پہنچاؤں گی ہانل نے یہ سوال تقریباً سینکڑوں بار کیا تھا اے لڑکی دماغ نہیں کھا تین دن سے دماغ کھا رہی ہے اے خبشی صورت مرتے اسے جھڑکا اے شیرو نے ہی ڈانڈ دیکھ کیسی معصوم صورت ہے اس کے بھائی صاحب بولتی ہے ام کو لگتا ہے ہمارا نوشی ہم کو آواز دے رہا ہے جلال شاہ مسکرائے اور بولا ہانل خاموشی سے ایک چانی بیٹی خلا کو گھور رہتی تفتہاں جلال شاہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک چانی بڑا جن لمحی گزرے تھے جب اس کا فون بجھنے لگا ہیلو سر جلال شاہ نے موضب لہجے میں کہا بحرام بات کر رہا ہوں جی بحرام دادا سرکار ہم سے کوئی قصور وہ بوری طرح بھوکلا گیا وہ کبھی خود کسی کو فون نہیں کرتا تھا ہر معاملہ گل خان کے ذریعے تیپ آیا کرتا لڑکی کا ہے یہی ہے دادا سامنے بیٹی ہے اس نے تھوک نگلا اس نے کچھ فاستے پر بیٹھی ہانل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم لوگ کہاں تک پہنچے ساحل سے ذرا دور ہے پانچ منٹ کی دوری ہے دادا تین دن میں تم پاکستان پہنچ کے سالے جھوٹ بولتا ہے نہیں نہیں دادا کشتی پر نہیں آئے رابیل کی بورٹ تھی ہمارے پاس گل خان دادا بولے کہ رکنا نہیں ہے جلدی پہنچتا ہے اس دے کہیں رکے بھی نہیں ابھی چار کینٹے قبل ہم نے کشتی تبدیل کیا ابھی ہمارے پاس سادہ کشتی ہے اس نے جلدی سے وضاحت دی اچھا ساحل پر اترو گے نا جی اس کو جس کے حوالے کرنا ہے نا جی اسی کے سامنے خنجروں سے کار دینا کہ کیا دادا جلال شاہ بھوکھلایا بیرہ ہے سالے وہ غر آیا نہیں دادا جو آپ نے کہا وہی ہوگا وہ لرستے لہجے میں بولا فون بند ہو جکا تھا جلال شاہ متفقر انداز میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا بحرام کا حکم ماننا نہ گزیر تھا لیکن اس انداز میں مشکل تھا اس طرح وہ اور اس کے ساتھی مشکل میں پڑھ سکتے تھے کوئر کہ اس وقت سیکیورٹی کم ہوا کرتی تھی لیکن معمول کے نیوی اہلکار تینات رہا کرتے تھے اس نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور وہ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے انہیں جلد سے جلد ایک منصوبہ تشکیل دینا تھا ساحل پر امرحان اور فرزان کھڑے تھے کچھ فاصلے پر دمیشہ تھی ایک طرف قدر سنسان جگہ پر فوجی اہلکار کھڑے تھے نیویل آفیسر کمال خان بھی یہی موجود تھے معمول کے مطابق تمام کام ہو رہے تھے کشتیاں ایک طرف لنگر انداز تھی جن پر کام جاری تھا عام دنوں میں ساحل کنارے فقط گنتی کے چند نیوی اہلکار تینات ہوتے تھے یہ چھوٹے مچھیروں کی جگہ تھی یہاں فقط چھوٹے خود مختار مچھیرے اپنی کشتیاں لنگر انداز کرتے تھے جبکہ مرکزی بندرگاہ کافی دور تھی جہاں بین الاقوامی پیری جہاز لنگر انداز ہوتے تھے اور تجارتی کام ہوتے وہاں سیکیورٹی کے سخت انتظام تھے کچھ دیر ہی گزری تھی جب ایک سیاہ کشتی ساہل کے جانے بڑھتی دکھائی دی امرحان نے ائر پیس پر ہاتھ رکھا اور ان سب کو مطاعت رینے کی تلقین کی اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا فجر کی ازان میں چند منٹ پاکی تھے دن کے مقابلے میں کام کی رفتار اور زیادتی نہیں تھی روشنی بھی ناکافی تھی کشتی پر سوار افراد میں سے ایک نے دور بھی نکال کر ساہل کا جائزہ لیا جلال بھائی دو لڑکے ہیں ایک وہی لگتے ہیں جیسے خان دادا نے کہا تھا آس پاس دیکھ سرکاری افراد تو نہیں معمول کے الکار تو نظر آ رہے ہیں اس نے کہا سلمان رشید سے پوچھ مکہا تک پہنچا جلال شاہ نے کہا ایک چھوٹے قط کے آدمی نے فون نکالا اور ایک نمبر ملایا اور چند منٹ بعد جلال شاہ کی جانب دے کر اسپات میں سر ہلایا تقریباً دس منٹ بعد کشتی ساحل پر لنگر انداز ہوئی امرحان اور فرزان اسی جانب پڑے تین افراد اتر کر ایک جانب پڑے تھے صرف فاسدے پر کھڑی دمیشہ نے فوجی الکاروں کو اشارہ کیا وہ سب سادہ لباس میں ملبوس تھے وہ ان غیر محسوس انداز میں ان کے تاقب میں بڑھنے لگے چند منٹ بعد وہ سیاہ چادت میں لپٹی تیز لرستے قدموں سے امرحان کی جانب پڑتی دکھائی دی اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا امرحان بے یقین سا تھا فرزان نے شکر کا کلمہ پڑا دمیشہ قریب ایک کشتی کے اکبی حصے میں کھڑی امرحان کو چل نمحے دیکھتی رہی پھر ہلکا سا مسکرا کر سر جھٹک دیا امرحان ہانیل نے اسے پکارا تھا امرحان تیزی سے اس کی جانب بڑا تھا اسی لمحے اچانک فضاء گولیوں کی تھر ترہت سے گوجھنے لگی ہانیل کٹی پتنگ کی مانی جھوٹی وہیں ساحل پر گر پڑی ہانیل امرحان تڑپ کر بری طرح چلاتا وہ اس کی جانب دوڑا تھا فضاء میں گولیوں کا شورتہ ساحل سمندر پر ہلچر مچی اور ہر جانب بھاگتے قدموں کی آواز گرتے پڑتے مچیرے یہاں سے وہاں بھاگ رہے تھے فوجی اور نیوی ایلکاروں نے فوراں ان کا پیچھا کیا کشتی پر سے بھی کئی مستے افراد فائرنگ کرنے لگے تھے امرحان نے ہانیل کو بازوں میں اٹھایا اور ایک جانب دوڑنے لگا فرزان ساتھ تھا دمیشا اور باقی ٹیم وہی موجود رہی گولیوں کے آواز دور دور تک سنی جا رہی تھی امرحان سن دماغ لیے لرستے قدموں سے اپنی جیپ تک آیا تھا میں ڈرائیو کرتا ہوں فرزان نے کہتے ہوئے جا بھی اس کے ہاتھ سے لے لی خون تیزی سے بیہ رہا تھا جانے اسے کتنی گولیاں لگی تھی ہانیل ہانیل اٹھو آنکھیں کھولو لیکن اس کی آنکھیں بند تھی امرحان کا دل بند ہونے لگا اسے لگنے لگا وہ اسے کھو چکا ہے وہ اسے قریبی نیوی کے ہسپتال لائے تھے امرحان اندر ہی تھا فرزان باہر کھڑا بے چینی سے یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اندر امرحان ایک طرف کھڑا تھا پتھر چیرہ لیے اس کے ہر انداز سے دھڑک چلک رہی تھی اس کے لیے اگر یہ خواب تھا تو برا ترین تھا کر یہ حقیقت ہی تو عذاب سے کم نہیں تھی امرحان نے تڑپ کر اس کے جانب دیکھا پکواس بند کرو وہ تیزی سے اس کے جانب بڑھا بے یقینی سے اندر داخل ہونے لگا سر یہ زندہ نہیں وہی ڈاکٹر پھر بولا شٹ اپ زندہ ہے یہ زندہ ہے ہاو کین شیڈ آئے وہ اس کے قریب آ چکا تھا اے اٹھو ہانیل اٹھو وہ اس کا گال تت پا پا رہا تھا تب ہی ڈاکٹرز کی دوسری ٹیم اندر داخل ہوئی وہ تیزی سے سٹریچر لیے امرحان ان کے پیچھے دوڑا تھا اپریشن تھیٹر کے باہر اسے روک دیا گیا تب ہی پرزان دوڑتا وہ اس کی طرف آیا کیا ہوا پرزان بیرپ لہجے میں پوچھنے لگا امرحان نے فقط ایک نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا پرزان کا دل اسی ایک نگاہ نے کارٹ کر رکھ دیا جہاں بھر کاغم اور بیبسی امرحان کی آنکھوں سے چلک رہی تھی دمیشہ اور بالاج اسپتال پہنچے تو پرزان میں ہی موجود تھا چیرہ لٹھے کی مانت سفید پڑھ رہا تھا وہ ایک امن پسند اور سلجا ہوا نوجوان تھا خون خرابے ہنگامے فسادات سے بچنے کے لیے اس نے اپنی تعلیم باہر مکمل کی تھی لیکن یہاں آنے کے مہد چند ماہ بعد ہی پیدر پہ الچن پریشانی اور خون خرابے کا سامنا اور پھر ہانل پر کاتنانہ حملہ وہ موق دماغ لیے یک ٹک سامنے دیوار کو گھور رہا تھا امرحان کا آئیں بالاج نے پوچھا وہ امرحان کے لیے فگرمان تھا لیکن اس کا چیرہ کسی بھی تناؤں سے کتے ہی مبھرا تھا اسے ان حالات کی عادت تھی اس نے کئی جان سے پیارے ساتھیوں کے آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا تھا اس لیے یہ صورتحال اس کے لیے انوکھی نہیں تھی لیکن وہ دل سے چاہتا تھا کہ ہانل کی زنگی محفوظ رہے فرزان نے اندر کی جانب اشارہ کیا بالاج اور دمیشہ تھیجی سے اندر کی جانب پڑے امرحان پلنگ پر سر ٹکائے ہوئے تھا پلنگ پر پڑا وجود بے شمار نالیوں اور مشینوں میں جکڑا ہوا تھا دمیشہ کا سانس ایک لمحے کو رکھا اس نے ساکت نگاہوں سے امرحان کی جانب دیکھا بالاج آئستگی سے آکے بڑا اور امرحان کے گندے پر ہاتھ رکھا اس نے چیرہ اٹھایا سردو سپار چیرہ سرخون آلود آنکھیں آپریشن ہو چکا تھا تمام گولیاں نکال دی گئی تھی اسے چار گولیاں لگی تھی پچھلی طرف سے گردن کی ایک طرف ایک گولی بازو پر اور دو پیٹ پر لگی تھی ڈاکٹر اس نے اب تک تسلی پر جواب نہیں دیا تھا اللہ خیر کرے گا دمیشہ نے اسے تسلی دی وہ سرد نگاہیں زمین پر گاڑے بیٹھا تھا بحرام اپنے کمرے میں بیٹھا تھا جب اس کا فون بچنے لگا ہیلو بحرام دادا یہ کیا کیا آپ نے دوسری طرف سے لہجہ خفا لگتا تھا لے اب کیا ہو گیا میرا مال آ رہا تھا اپنے لڑکی کے چکر میں ڈال دیا آپریشن ہوا ہے مال پکڑا گیا ہے کروڑوں کا نقصہ نہ لگ سارے بندے پکڑے گئے ہیں دو دن بعد نیا مال آنا تھا لیکن سمندر میں ہر جگہ سخت نفری ہے تو میں کیا کروں وہ بیزاری سے بولا جیسے اسے پرواہ ہی نہ ہو لیکن دادا گل خان سے بات کر وہ کار تار بولا اور فون کار دیا کچھ دیر بعد فون دوبارہ بچنے لگا کون بات کر رہے بحرام تم کیا کر رہے ہو دوسری طرف رنبیر سنگھ کا خاص آدمی لال محمد تھا کیا کر رہا ہوں لہجہ ہنوز بیزار تھا جلال شاہ نامی بندہ ہے ڈنو کا اس کا کیا چکر ہے مجھے فون پہ فون آ رہے ہیں بندے پکڑے گئے ہیں پہلے کم نقصان ہوئے جو تم مزید نقصان پر نقصان کرے ہو آپ میرے ذاتی معاملوں سے دور رہیں جس چیز کا ذمہ دار میں ہوں اس کی فکر میں دبلہ ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں اور ایسے معمودی لوگوں کے پیچھے مجھ سے پوچھ کچھ کرنے کے لیے میرا وقت برباد نہ کریں میرا وقت بہت قیمتی ہے ہیوانہ اس دے وہ سنجید کی سے کہہ کر فون بند کر گیا سر درد سے پھٹ رہا تھا کری پڑی شراب کی عد بھری بوتل مو سے لگا کر گھٹا گھٹ پینے لگا امرحان رات بھر حویلی نہیں گیا تھا پیچھے کسی کا فون یا خیریت دریافتگی نہیں کی گئی تھی لیکن فرزان کو گھر سے انقنت فون کالز محصول ہوئی تھی وجر کی ازان ہو رہی تھی امرحان نماز کا ارادہ کیے باہر آیا میں گھر میں بتا دوں فرزان نے پوچھا ہاں وہ کہہ کر ایک جانے پڑ گیا فرزان نے گہری سانس دی اور خود بھی باہر کے جانے پڑ گیا کیا کہہ رہے ہو امرحانی چلائی کہ تم کیا کہہ رہے ہو فرزان خان بابا بے یقینی سے بولے جی کل فون آیا تھا ہم اسے لینے گئے دیور ہماری آنکھوں کے سامنے اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا کیا چار گولیاں لگی ہیں فرزان آئس تکی سے بولا یا اللہ خیر خدا غرق کرے بہرام تجھے نور بی بی پوری طرح رونے لگی امہانی ساکت نگاہیں لیے فرزان کو گھو رہی تھی یہ ان سب کے لیے حیرت ہو ستمی کا شدید چھٹکا تھا وہ سب بھی یقینی سے فرزان کا چہرہ دیکھتے رہے ان کو اطلاع دینے کے بعد وہ گولان در گیا تھا سو گواہ چہرہ لیے وجوہ ہی اندر داخلوار ڈائننگ ہال میں سناٹا چھا گیا اسلام علیکم کہا رہے ساری رات فرزان کی والدہ نے فوراں سوال کیا تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے گول بی بی نے اس کا چہرہ بغور دیکھا اس بات پر سب اسے جانتی نگاہوں سے دیکھنے لگے تم امرحان کے ساتھ تھے نا کیا ہوا سب ٹھیک تو ہے عبد المبین راجبوت نے بھی یہ بے چینی سے سوال کیا وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے جی میں اسی کے ساتھ تھا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا فپو اور فپا اب چلیں میرے ساتھ ایکسیڈنٹ کیسا ایکسیڈنٹ کس کا ایکسیڈنٹ گول بی بی نے فوراں سوال کیا ہا ہانل کا کیا کچھ گول سبا تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھیں جی آپ چلیے وہ آئستگی سے بولا میری بیٹی ٹھیک تو ہے کیا ہوئے اسے وہ رونے لگیں پرزان نے گہری سانس دے کر بتانا شروع کیا تمیشہ فلیٹ میں موجود میچہ رامیر کو گزری روتات سنا رہی تھی زید زمی عمر اور رضا بھی یہی موجود تھے قریبتار سمگلرز کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا کچھ لوگ مارے گئے تھے پورٹ سے مزید تین مغوی اور دھیروں منشیات برامت کی گئی تھی یہ ان کے لئے ایک بڑی کامیابی ہوتی لیکن ہانل پر گزرے سانے نے انہیں انتہائی دکھی کر دیا تھا امرحان کیسا ہے وہ کیسا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ڈاکٹرز نے بھی کوئی تسلی پخت جواب نہیں دیا میں تو کہتی ہوں اسے کراچی منتقل کر دینا چاہیے میرا بھی یہی خیال ہے میں اس وقت میں ہی جا رہا ہوں اگر تم میں سے کوئی آنا چاہے تو آ سکتا ہے اور نئے مہمانوں کا کیا کرنا ہے عمر بولا ان کی خاطرداری بھی شروع کریں گے ذرا ان کو سانس تو لینے دو وہ سنجید کی سے بولے اور اٹھ کے امرحان اس وقت باہر بینچ پر بیٹھا تھا پلاج قریب بھی موجود تھا جب خان بابا کی ہمراہی میں حویلی کے کئی افراد وہاں پہنچے امرحان نے گردن اٹھا کر باپ کو بے بسی سے دیکھا نجم الحسن اس کی سر آنکھیں دے کر بے چین ہوئے اور تیزی سے اس کی جانب پڑے امر انہوں نے اسے خود سے لگایا وہ خاموشی سے ان کے ساتھ لگا ساکت چیرہ لیے سامنے دیکھ رہا تھا اسے کچھ نہیں ہوگا امر وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی ماں نور بھی اس کے قریب آئی جانتا ہوں وہ سپارٹ لہجے میں بولا اسی وقت گلزبہ فرزان کی ہمراہی میں بھاگتے ہوئے قدموں سے آدھی دکھائی دیں کہاں ہیں میری بچی وہ روتے ہوئے بولی تھی انہیں دیکھ کر بالاج اپنی جگہ سے اٹھے تھا آئیے میں آپ کو اس کے پاس دے چلتا ہوں لیکن پہلے پلیز اپنے آپ کو سنبھالیے وہ موتب لہجے میں نرمی سے بولا نجم الحسن سمیت باقی سب نے بھی چونکر اس کے جانب دیکھا اس کی آواز ہو بہو امرہان سے مشابعت رکھتی تھی چہرہ بھی کافی ملتا تھا امہ حانی اور مانور سمیت سب نے اسے الجھا نامیز نظروں سے دیکھنے لگے نجم الحسن کو لمحہ بھی نہیں لگا تھا اسے پہچاننے میں لیکن اس وقت وہ اپنی حیرت چھپا کر امرہان کے برابر میں جا بیٹھے جبکہ وہ گلزبہ کو لیے روم کی جانب پڑ گیا تھا عبد المبین بھی ان کے پیچھے گئے تھے فرزان وہیں کھڑا رہا ایک لمحے کے لیے اس نے ہانے کی جانب دیکھا وہ درزیدہ نگاہوں زمین میں گاڑے جانے کیا سوچ رہی تھی ہانل گلزبہ تڑپ اٹھی لادلی کو اس حال میں دے کر ہائی اللہ یہ کیسا عذاب اس کو تو کبھی پھول سے بھی نہیں مارا تھا ہم نے خدا غارت کریں اندر اندوں کو میری معصوم گڑیا کو کس حال میں پہنچا دیا ہے وہ بری طرح رونے لگی عبد المبین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے وہ بے بسی سے نلکی اور مشینوں میں جگڑے نازک وجود کو دیکھ رہے تھے ان کے سنسز ایکٹیو ہیں آپ کی یوں کرنے سے انہیں تکلیف پہنچ رہی ہے پلیز اپنے آپ کو سنبھال لیے بالاج نرمی سے بولا عبد المبین راجبوت آگے پڑے اور گلزبہ کو اپنے ساتھ لگا کر تسلی دینے لگے بالاج خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا ذرا سے حالات کیا بدلے سب کی زبانیں نکل آئی ہیں دو دو ٹکے کی آدمی آ کر پیرام سے زبان لڑائیں گے وہ خون آلوت نگاہیں سامنے کی دیوار پر گاڑے سرد لہجے میں بول رہا تھا سر مریم کو کسی نے قتل نہیں کیا تھا انہوں نے خودکشی کی تھی گل خان آہستگی سے بولا پیرام نے چونکر اس کے جانب دیکھا تو وہ لاپروائی سے بولا کچھ نہیں سر لیکن اگر آپ تھوڑی سی زحمت کر لیتے کسی سے خبر لینے کی تو ایک معصوم کی جان لینے کی ضرورت نہ پڑتی وہ سر جھکائے اداسی سے بولا وہ معصوم سی لڑکی اسے دل سے عزیز تھی کس کی جان لینے کی پیرام نے الچ کر سوال کیا ہانیل کی سر کیا ہوا اسے اس نے الچ کر سوال کیا چہرے پر پریشانی کی تاثرات ابرے آپ نے جلال شاہ کو حکم دیا تھا کہ اسے خنجروں سے چیر کے امرحان کے سامنے پھینگتے بہرام ایک لمحے کو سن رہ گیا چند پل بھی یقین سا گل خان کا چیرہ دیکھتا رہا یک دم اسے اپنا دل سکرتا محسوس ہوا لیکن یہ نمہاتی کیفیت تھی تو اس وقت روکنا تھا نا اب کیا ہو سکتے ہیں مجھے تو یاد ہی نہیں کہ میں نے ایسا کچھ کہا ہو وہ لاپروائی سے بولا ویسے تمہیں نہیں لگتا میں دن با دن ظالم ہوتا جا رہا ہوں گل خان کا خون کھول کر رہ گیا لیکن زبان سے خاموش رہنے میں ہی آفیت جانی جو ہو چکا تھا اس کے پیچھے اپنی جان کو کیا خطرے میں ڈالنا تمام لوگ اسپتال میں موجود تھے جب میجر آمید، ہمیشہ، سمی اور عمر وہاں آئے وہ سب بردی میں ملبوس تھے نجم الحسن سمیت تمام لوگوں نے انہیں متاسر نگاہوں سے دیکھا پوچھ کی بردی میں ملبوس ان باروب شخصیات کو دے کر وہ اب بل جھن کا بھی شکار تھے بس دعا ہے ہانل جلد سے اتیاب ہو انہوں نے عمرہان کا کندہ تھپ تھپ آیا عبد المبین صاحب بہت افسوس ہے ہمیں عمر میجر چاہتے ہیں ہانل کو کراچے شفٹ کر دیا جائے وہاں صحیح کی سہولیات یہاں سے زیادہ بہتر انداز میں مل سکیں گی تمیشہ بولی امہ حانی نے نظر اٹھا کر تمیشہ کو دیکھا کھنگریالے بالوں اور سامنے رنگت مگر دلکش نکوش والی لڑکی اسے عمرہان سے بے تکلف لگی میرا بھی یہی خیال ہے عبد المبین بولے لیکن سفر کے دوران مسئلہ ہو سکتا ہے خان بابا بولے ایسا کچھ نہیں ہوگا جناب میجر آمین نے خان بابا کی طرف دے کر تسلیح آمیز لہجے میں کہا کیپٹن گریزی تم جیٹ ریڈی کرواؤ انہوں نے بالات سے کہا راجر سر بالات مستادی سے کہتا پلٹ گیا عمرہان خاموشی سے سر جکائے بیٹھا تھا وہ ایک وسیع کمرہ تھا ایک طرف سوفے رکھے تھے میز پر شراب کے آت پی ایک گلاس رکھے تھے ساتھی کھانے پینے کے لوازمات موجود تھے بیرام ہمارے لیے درد سر بنتا جا رہا ہے موہن سنگھ بولا کیا اس لیے کہ تمہاری بی بی اس میں انٹرسٹیڈ ہے راکیش نامی شخص مزاہیہ انداز میں بولا اپنی زبان کو سنبھالو اس نے دانت بھی سے سچ تو کروائی ہوتا ہے وہ موہ بنا کر بولا موہن کی بات اتنی غلط بھی نہیں بیرام کی دماغی حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں لگتی ایک اور شخص بولا لیکن اس کی یہ جنونیت اور پاگل پانی ہمارے لیے ہمیشہ فائدے کی وجہ بنتی رہی ہے بنتی رہی ہے لیکن اب وہ ہمیں نقصان کے علاوہ کچھ نہیں دے رہا کب تک پالیں گے پتہ کٹو اس کا بھی اس کا فیستہ کچھ سمیں میں ہو جائے گا اسے ساتھ رکھنا ہے یا نہیں بیرام اپنے کمرے میں پلنگ پر درازتہ گل خان قریب ہی کھڑا تھا سر چکے خاموش سا کچھ پریشان سا کیا کہنا ہے جلدی بولو سر افغانستان میں موجود ہمارے آدھے سے زیادہ لنکس بیکار ہو چکے ہیں نادر شاکر کاشی پاکستانی فورسز کے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں اور پھر ایک ایک کر کے باقی تمام لوگوں کو بھی پکڑ لیا گیا اور جو نہیں پکڑ میں آئے ہیں وہ کمزور اور بے اختیار ہیں میں نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ہمارے ساتھ کام کرنے پر آمادہ نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ اندر یندر کام کریں گے باہر سمگلنگ نہیں کریں گے پاکستان میں تو کوئی گنجائش نہیں نکلتی پاکستان کے ساتھ والے بنگلے پر ریٹ پڑی تھی ساتھ موجود قبرستان سے بھی سارا اصلہ نکال لیا گیا تھا سارے ہی جانتے ہیں کہ ہمارے سارے دھندے ٹھاپ ہو چکے ہیں ہر سطح پر سختی اتنی ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے ساتھ کام کرنے پر نازی نہیں ہو رہا کوئی اچھی خبر ہے پیرام تلخی سے پوچھنے رکھا کل خان نے لب بھینج لیے پیسے کی کمی نہیں ہے مجھے پاکستان میں نہ سہی دوسرے ممالک میں میری وہی اہمیت ہے سمجھ آگئی وقت پڑھنے پر انہیں اپنی طاقت دکھاؤں گا سارے دم ہلاتے ہوئے ساتھ کام کریں گے لوگوں کو خریدنا مجھے اچھی طرح آتا ہے فیلحال باہر نکلنے کی کرو کچھ وقت یہاں رہ کر پھلاوہ سمیٹنا ہے پھر نکلتے ہیں یہاں سے کہاں سر گل خان چونکا یہ بات میں سوچوں گا یہاں کی پیزا سے بھی مجھے خطرے کی بو آ رہی ہے وہ شراب کی بوتل لبوں سے لکاتے ہوئے بولا ذرا موبائل تو پکڑا اچانک ہی اسے کچھ یاد آیا گل خان نے خاموشی سے فون اس کے ہاتھ پر رکھ دیا ہیلو امر میری جان کیسا ہے اور حانل پہنچ گئی میرا مطلب لاش مل گئی جنازہ کب ہے اتنا تو فرض بنتا ہے نا میری بیوی تھی یہ سب کہتے بھی اس کا دل لیکن جانی کیفیت کا شکار ہو رہا تھا سینے میں سکرتا لرستا دل امرحان خاموش سا اس کی بات سن رہا تھا کیا ہوا جواب نہیں دیا اس کا مطلب تم نہیں چاہتے کہ میں وہاں ہوں اپنی بیوی کے اوہ میرا مطلب مرہوم بیوی کے جنازے میں وہ منتظر تھا کہ آگے سے وہ کچھ ایسا کہے کہ حانل زندہ ہے کیا وہ یہ سننا چاہتا تھا اس نے خود سے سوال کیا بے رام تمہارا برا وقت بہت قریب ہے اس کا انتظار کرو امرحان نے بے تاثر لہجے میں کہہ کر فون بند کر دیا بے رام خاموشی سے بند فون کو گھورا تھا لگتا ہے میلے شراب زیادہ پھی لی ہے گلخان میرا بلیٹ پریشر چیک کرو اس نے فون رکھتے ہوئے کہا گلخان تیزی سے سائٹ ٹیبل کی جانی پایا اور اندر سفہ سٹیٹ کٹ نکالی بے رام کو جانہ کی گھبراہت ہونے لگی تھی جیرہ سفید پڑھ رہا تھا گلخان دلی دل میں حیران ہوتا اس کا بلیٹ پریشر چیک کرنے لگا حانل کو کراچی شفٹ کر دیا گیا تھا اس کا علاج جاری تھا عبد المبین اور گلصبہ اسپتال میں ہی موجود تھے جب فرزان اور امرحان وہاں آئے پھپو آپ کھر چلی جائے رات بہت ہو چکی ہے نہیں میں یہی ٹھیک ہوں لیکن فپو میں نے کہا نہ میں یہی ٹھیک ہوں وہ امرحان مربانی تمہاری بہت ہم پر مزید احسان کرنے کی بلکل ضرورت نہیں اب ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ تو تم وہ تلخی سے بولیں لیکن فپو بس فرزان تو بھی اب یہاں مت آنا ہم سنبھال لیں گے اپنی بیٹی کو بہت احسان ہے آپ لوگوں کے مزید کسی احسان کی ہمیں قطعی ضرورت نہیں وہ سنجید کی سے بولیں لگتا ہے آپ کو اچھا نہیں لگا تھا میرا ہانی کی طرف داری کرنا فپو واقعی وہ بلکل بے قصور ہے وہ ہسپتال ہانیل کی محبت میں ہی آئی تھی وہ بے رام کی بہن ضرور ہے لیکن اس سب پہ اس کا کوئی قصور نہیں یہ حالات جس طرح آپ کے لئے تکلیف کا باعث ہیں ویسے ہی ہمارے لئے بھی ہیں فرزان کو گزرے دن کی بادیات آئی جب انہوں نے امہ ہانی کو بری طرح جڑک دیا تھا مانا آپ ماں ہے آپ کی تکلیف کی شدت کا اندازہ لگانا ہمارے بس کی بات نہیں لیکن کسی کے گناہ کی سزا کسی کو دینا اچھی بات نہیں اس وقت تو بالکل نہیں جب وہ خود ناقابل بیان درد میں مبترہ ہو جس طرح ہانیل کو اس وقت آپ کی ضرورت ہے ویسے ہی ہم سب کی بھی ٹھیک کہہ رہے یہ عبد المبین صاحب آئیستگی سے بولے لیکن میں نہیں چاہتی کہ ہمیں پھر کسی مصیبت کا سامنا ہو وہ بولی ایسا کچھ نہیں ہوگا پھوپو ٹرسٹ می امرحان نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ان کو یقین دلانا چاہا وہ خاموشی سے سامنے دیکھتی رہی سارا کام رک چکا ہے امرحان نے بالکل ہاتھ کھینج لیا ہے مانا وہ ذہنی پریشانی میں مبتلائے لیکن کام بھی تو لازمی ہے چار دن سے کراچی میں ہے عبداللہ جتنا بھی ذمہ دار ہو ہے تو نوکری کب تک تنخواہ داروں کے سہارے کاروبار چلے گا انجمل حسن بولے تو لے لے آپ اپنے ذمہ کام شروع کروائے اپنی نگرانی میں کبھی رہے جاسیم ابرار شاہ زین داور علی یہ سب کس لیے کریں کام سارا ٹھیکہ اس نے تو نہیں لے رکھا امرحانی بولی سب نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا وہ سنجید کی سے سر اٹھائے باپ کو دیکھ رہی تھی امرحانی تم بیچ میں مت بولو کل سنا ترشتی سے بولی کیوں نہ بولو اممہ کیا خبر یہ سارے دن پر کہاں ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں کیسے رہتے ہیں کس کے ساتھ رہتے ہیں کل کو ان میں سے کوئی بیرام بن کر نکل آیا پھر اس سے قبل ہی ان سے اپنی نگرانی میں کام کروائے ان سب کو ان کا حصہ دے ان کو باور کرائیں کام کی اور مستقبل کی اہمیت تاکہ کل کو ان کے بچے مریم کی طرح احساس کم تری کا شکار نہ ہو دکیا نوسی روایات کے چکر میں جو یہ جاہلانہ نظام زندگی اس حویلی میں برسوں سے چلتا رہے اسے اب ختم ہونا چاہئے ایک انسان کام کرتا ہے وہی سربراہ باقی سارے گونگے غلام بچے احساس کم تری کا شکار ہو کر خودکشیاں نہ کریں باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے وہ کہہ کر نہیں رکی نہیں تھی چمچ میز پر پٹک کر ناشتہ ادھورہ چھوڑ کر اٹھ گئی پیچھے سب یاسی تی تصویر بنے بیٹھے تھے ایک ہفتہ گزر چکا تھا ہانیل بچ سطور ہوش و آواز سے بیگانی تھی ڈاکٹر نے بعد قسمت پر لاکت چھوڑ دی تھی اب اس کا ہوش میں آنا نہ آنا صرف اللہ کے ہاتھ میں تھا وہ کومہ میں جا چکی تھی امرحان ہوتل میں رکا ہوا تھا وہ دوبارہ بلوچستان نہیں گیا تھا آدھے سے زیادہ دن اور ساری رات وہ ہانیل کے سرحانے بیٹھا رہتا تھا گل سبا نے اس دن کے بعد اسے کچھ نہیں کہا تھا عبد المبین صاحب نے اسے گھر میں رہنے کی پیشکش کی تھی جسے اس نے نرمی سے رات کر دیا تھا اس وقت وہ اسپتال کے لون میں بیٹھا تھا جب اس کا فون بجنے لگا اس نے فون گیس کر کے کان سے لگایا ہاں تمیشہ بولو کہاں ہو اسپتال میں ہوں کیوں کیا ہوا میں کراچی میں صدر کی طرف آئی ہوئی ہوں خیریت تم آ جاؤ تو بات کرتے ہیں میں اسی ہوتل کے ویٹنگ روم میں ہوں جس میں تم رکے ہوئے ہو آتا ہوں اس نے کہہ کر فون بند کر دیا دمیشہ اسے بیٹنگ روم میں بیٹھی نظر آئی وہ خاموشی سے اس کے قریب چلایا ماف کرنا مجھے آنے میں دیر ہو گئی اٹس فائن مجھے سر نے سینسٹی بیریاز پر کچھ کام کے لیے بھیجا ہے وہ میں کر چکا ہوں میرے ہوتل روم میں فائل پڑی ہے لیاری منگو پیر ملیر لائنز ایریا ان سب بیریاز کی سارے چھوٹے بڑے ڈرگ سٹیلرز کی لسٹ اور ان کے ساتھ کام کرنے والے تمام سرکاری افراد کے نام وجود ہیں تمیشہ حیرت سے مو کھولے اسے دیکھ رہی تھی تم نے یہ سب کیا ایک ہفتے میں نہیں یہ کام میں کافی بقت سے کر رہا ہوں وہ کہتے ہوئے ایک جانب بڑا تمیشہ سر چٹا کر اس کے پیچھے چل دی سر نے کچھ کلپس کا کہا تھا چھو بیرام کے زیرے سایا ہیں ہاں ان لوگوں کے نام بھی اسی میں ہیں بیرام کے تمام دھندوں کی تفصیلات میں نے حاصل کرنی ہے بھاو تمیشہ نے ستائشی انداز میں کہا امرحان نے مڑ کر اسے ایک نظر دیکھا اور کندے اچھکا دیئے تم اسی ہوتل میں رک رہی ہو جس کام کے لیے آئیوں وہ تو اب نہیں رہا بات کر لیتیوں سر سے دیکھتیوں وہ کیا کہتے ہیں ہانل کی کنڈیشن کیسی ہے کوئی بہتری نہیں آئی وہ کومہ میں ہے ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے تمیشہ نے تاثب بھرے لہجے میں کہا یہی کہ اس کنڈیشن میں کچھ کہنا قبل اس وقت ہوگا اس کی حصیات بہت کمزور ہو چکی ہیں دن میں کئی بار اس کی ہارٹ بیٹ کام اور بڑھتی رہتی ہے لیکن سینسنس کام نہیں کر رہے امرحان آئیس تکی سے بولا وہ دونوں ہوتل کے کمرے تک آپ پہنچے تھے اللہ بہتر کرے آمین اس نے دل سے کہا وہ جو لوگ قریب تار ہوئے ان کا کیا ہوا امرحان نے روم فریج سے جوس کا ڈبا نکالتے ہوئے پوچھا ان میں سے ایک تو جو زخمی ہوا تھا وہ اس دنیا میں نیرہ پاکی دو کا علاج چل رہا ہے ان کا ماسٹر جلال شاہ جو کہ ہماری کسٹڈی میں ہے اس سے تفتیش جاری ہے دمیشہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی وہ اب گلاس میں اس کے لئے جوس نکال رہا تھا دمیشہ سوفے پر بیٹھی تو اس نے جوس کا گلاس اس کے سامنے رکھا جو جی سے رابطہ ہوا اگلا سوال کرتے ہوئے وہ دوسرے سوفے پر بیٹھا ہاں فیل وقت وہ صرف اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں دمیشہ نے کہا ٹھیک تم تھکی ہوگی یہ روم کی چابیاں فریش ہو جاؤ پھر اپنے لئے کچھ آرڈر کر دینا میں چینج کر کے واپس چلا جاؤں گا امرحان کہتا وہ اپنی جگہ سے اٹھا ٹھیک ہے وہ اس بات میں سارے لاکر بولی امرحان علماری سے اپنے کپڑے لے کر واش روم کی جانے پڑ گیا دمیشہ خاموش نگاہوں سے اسے دیکھتی ری امرحان کا کردار اور اس کی آنکھوں میں چلکتی حیاء دمیشہ کو ہمیشہ متاثر کر دی تھی دوپیر کا وقت تھا پیرام اس وقت کبھی گھر نہیں آتا تھا لیکن آج اچانک ہی بھری دوپیر میں وہ گھر چلایا تھا کوٹ اتار کر سوفے پر پٹکتے ہوئے وہ بے وجہ چلاتا لاؤنچ کے وسط میں آ کھڑا ہوا کہاں ہے سب اس کی درشت گونجدار آواز پورے گھر پر گونجی جی سرک کیا ہوا ناہید بھاگتی ہوئی آئی تھی شام کا آئے ہمیشہ رام شنکر کدھر ہے سارے بولا ان کو وہ چلائیا کچھ منٹ بعد تمام ملازم اس کے سامنے سر جھگائے کھڑے تھے میرے کپڑے ڈرائی کلینر کے پاس کھول لے کر جاتا ہے اور میری ڈریسنگ ٹیبل کس نے سیٹ کی تھی کل سر شام لے جاتا ہے شنکر نامی لڑکا بولا ادھر آ پیرام چلائیا کیا ہوا سر ادھر مر تو بتاؤں تجھے میں ہڑھا رام یہ کوٹ کا کلر دیکھ اور پینٹ دیکھ اس نے اسے گدی سے پکڑ کر مو پر مکہ رسید کیا ملازم لڑکھڑاتا ہوا زمین پر جا گرہ سر لیکن آپ نے صبح خود یہ سیٹ کی تھی میں تو کہہ رہا تھا کہ یہ پینٹی سوٹ کی نہیں ہے وہ بیچار کی سے روتے ہوئے بولا بکواس بند کر میرے آگے زبان چلا رہے سالے وہ حلق کے بل چلا تھا اس کے جانب لبکا اسی بل گلخان دوڑتا ہوا آیا کہ کیا ہوا سر وہ پریشانی سے پوچھنے لگا سارے ملازم تھر تھر کام پرے تھے جاؤ مالی داز کو بلاؤ اس نے میں ہی کھڑے ایک ملازم کو کہا چند من بعد ادھر عمر ملازم سر جکائے کھڑا تھا لان میں اتنا پانی کیوں ڈالا تھا سر بہتر ہو اتنا ہی ڈالتا ہوں کیا ہوا سر سارا کیچڑ ہو رہا تھا میرے جوتیں خراب ہو گئے میں نے آفیس میں قدم رکھا میرے جوتوں کی مٹی سے سیاہ کالین سفید ہو گیا اور اندر جا کر دیکھا تو میری پینٹ کا قلر میرے کوٹ سے میچ نہیں کر رہا تھا اور میرے ڈریسنگ ٹیبل پر لیڈیز پرفیوم کس نے رکھی میں آج کتنا شربندہ ہوا اندازہ ہے تم لوگوں کو وہ چل رہایا گل خان کو جی بھر کر ہسی آئی تھی لیکن وہ سر جکائے پیرام کے برابر میں کھڑا تھا سر آپ روم میں آرام کریں ان کو میں سیدھا کرتا ہوں گل خان نے کہا سالے کام چو نکمے نکالو سب کو نوکری سے وہ گالیاں بکتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا خان صاحب سر کی اپنی غلطی ہے ان کو کیا ضرورت ہے بیچ راستے سے گزرنے کی وہ آج خود لون میں گیلی جگہ سے گزر کر گئے تھے اس لیے ان کے جوتے خراب ہوئے ہوں گے مالی دھیمی آواز میں بولا جی سر جی ہانیل بی بی کے روم سے سارا سبان انہوں نے خود مگوایا تھا اور وہ پرفیوم بھی انہوں نے خود اپنے ڈریسنگ ٹیبل پر سیٹ کیا تھا ناہید بیچارگی سے بولی گل خان گہری سانس لے کر رہ گیا وہ جانتا تھا ان کا کوئی قصور نہیں تھا یہ بیرام کی اپنی ذینی حالت کا نتیجہ تھا وہ دن با دن بدترین ذینی پسپاندگی کا شکار ہوتا جارہا تھا ہم بس خیال رکھنا اب سر کو کوئی شکایت کا موقع نہ ملے وہ کہہ کر رکھا نہیں بیرام کے کمرے کی جانے پڑ گیا تمام ملازم ایک ایک کر کے اپنی ڈیوٹی پر لوٹ کے میجر آمیر بلاج کے فلیٹ میں موجود تھے بلاج اور تمیشہ بھی وہی موجود تھے تمیشہ وہ فائل انہیں پیش کر چکی تھی کئی لمحوں تک میجر آمیر حیرت سے فائل کو دیکھتے رہے امرحان نے اس کنڈیشن میں بھی ہمیں مایوس نہیں کیا امپریسیو ہانل کی واپسی پر آپریشن کرنے کا پلان بھی اسی کا تھا اسے شک تھا کہ ہانل کو لانے والے لوگ سمگلرز ہو سکتے ہیں دمیشہ نے کہا اور اس کا شک درست نکلا پریشانی کی دوران بھی اس لڑکے کے حواظ دیزی سے کام کرتے ہیں وہ ستائشی انداز میں بولے جی سر اس نے ہمیشہ ہی مجھے حیران کیا میں نہیں کہتا تھا وہ ہمارے کام آ سکتا ہے ہاں درست کہتے تھے اسے پراپر ٹریننگ دے کر ہم نے اپنی ٹیم میں شامل کرنا ہے بہت جل میجر آمیر بولے پالاج نے اس بات میں سری لیا سب سپہر میں سب ہال میں جماعتیں شاید کسی اہم مستے پر بات چیت چل رہی تھی یہ سب کچھ مرحان کا ہی رہے گا تو ہم کیا کریں گے اپنی جان کھپا کر دعور بولا اس کا ہے تو وہ کام کرتا رہے کھاتے تو تم سب ہی تھے نا نئے موڈلز کی کاریں مہنگے سے مہنگا موبائل کیا آسمان سے اتر کر آتے رہے ہیں سب سے مہنگی جی پی اسی کے پاس ہے موبائل اس کا بھی لاکھ سے کم کا نہیں ہے دعور بولا اس سے تمہیں کیا تکلیف ہے صبح چھے بجے وہ لڑکا ناشتہ کے بغیر نکلتا ہے تو سر شام واپس آتا ہے تم لوگ کیا کرتے ہو اس کا ہی کم آتا ہے لاکھوں کا موبائل چلائے یا ہزاروں کا تمہیں کیا تکلیف ہے مانور بھڑک کر بولی دعور سر جٹا کر دوسری جانی دیکھنے لگا ان میں سے کسی کو صبح جلدی اٹھنے کی عادت نہیں تھی اور کام کا سنتے ہی سب حدے سے اگڑ کے تھے وہ تو چلا گیا ہے کراچی واپس آئے گا یا نہیں اس حوالے سے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہانل اگر ٹھیک ہوتی بھی ہے تو بھی وہ کبھی یہاں واپس نہیں آئے گی ہانل جہاں ہوگی میں ہی امرحان ہوگا اس بات کا اندازہ تو آپ لوگوں کو ہوئی چکا ہوگا ایسا کچھ نہیں ہوگا فرزان بولا امرحان واپس آئے گا اور کام سنبھالے گا اس کی فکر آپ لوگ مت کریں میں نے صرف اتنا کہنے کے لیے آپ لوگوں کو بلایا ہے کہ جب تک امرحان نہیں ہے یہ سب سنبھالنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے فرزان نے کہا لیکن وہ لوگ کون تھے سرکاری افسر اور وہ لڑکی پالاز تو امرحان کا بھائی ہے خان بابا جو پسلے ایک گھنٹے سے خاموش بیٹھے تھے آہستگی سے بولے تمام لوگوں کو حیرت کا شدید جھٹکہ لگا کیا کہا بابا جان مانور حیرت سے بولی ہاں وہ شمز کی پہلی اولاد ہے پالاز اس وقت بہت چھوٹا تھا جب دیکھا تھا مجھے کبھی امرحان نے نہیں بتایا کہ وہ اسے جانتا ہے یہ امرحان سے رابطے میں ہے وہ کسی بڑی پوسٹ کا بندہ لگ رہا تھا کبیر بولا انٹیلیجنس آفیسر ہے وہ میٹرک کے آگے جا کر کسی جماعت میں بیٹھو گے تب ہی ایسی شان ملے گی ایسے آوارہ گردیاں کرنے سے کچھ نہیں آسیل ہوگا فرزان مسکرا کر بولا امرحان نے تو پڑھ رکھی ہے نا سولہ جماعتیں اسے کیوں نہ ملی ایسی شان کھیتی باڑی ہی کرتا ہے نا فرزان نے اس بات پر تاثب سے داور کی جانب دیکھا بہت جلد وہ بھی تمہیں بردی میں ہی ملے گا فرزان نے اس دیزائیہ انداز میں کہہ کر سب کو حیران کر دیا خان بابا بھی اپنی جگہ ساکھی ترہے گئے تھے بیرام میز پر بیٹا چمچ کو میز پر پٹک رہا تھا چہرے پر شدید غسیلے تاثرات کا پیرا تھا کھانا کہا ہے جلدی لے کر آو وہ چل لیا سر بس تھوڑی دیر اور بن رہا ہے ناہید بھوکھلائی ہوئی بولی تو اب تک بنا کیوں نہیں اس نے چلاتے ہوئے گلاہ زمین پر دے مارا گل خان نے گہری سانس لے کر ناہید کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا سر جب تک آپ سیلٹ لے لیں نہیں پیزاری سے کہہ کر اس نے بول بھی میز سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا گل خان نے علچ کر اس نفسیاتی شخص کو دیکھا جلدی لے کر آو وہ پھر چل لیا تھا ناہید گل خان نے ناہید کو آواز دی اندر پاورچی دیزی سے ہاتھ چلا رہا تھا یہ اس کے کھانے کا وقت نہیں تھا لیکن اچانک اسے جانے کیسے بھوک لگنے لگی اور وہ آفیس سے اٹھ کر گھر چلایا ڈائنگ ہال میں ٹوٹے برطنوں کا ٹھے لگتا جا رہا تھا نہ ہید تیسرا ڈینر سیٹ لا کر میز پر سجانے لگی اسی اسنا میں ملازم گرم گرم کھانا لے کر میز پر سجانے لگے سر کھانا شروع کریں گل خان نے کہا پیرام ساکت نظروں سے کھانے کو گھور رہا تھا گل خان ہانل کا آئے اس نے اچانک کی سوال کیا سوال یا نگاہیں گل خان پر جمعی تھی اللہ کے پاس وہ صرف سوچے سکا سر وہ یہاں نہیں پھر کہا بیرام نے معصومیت سے سوال کیا گل خان عجیب شش و پنج میں گھرا اسے دیکھتا رہا کبھی کبار وہ قابل رحم لگتا تھا سر کھانا لگ چکا ہے گل خان نے بات کو مانی چاہی ہانل کا آئے نہیں ہے بھو وہ حلق کے بل چلایا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر میز پر رکھے کھانے اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹکنے لگا گل خان بے بسی سے سر جکائے کھڑا تھا وہ میز پر سجا سارا کھانا زمین پر پھینکتا گالیاں بکتا اپنے کمرے کی جانے پڑ گیا گل خانوں تمام ملازم حیرت سے مو کھولے وہیں کھڑے رہ گے عمر حان سر جکائے ہانل کے قریب بیٹھا یاسین شریف کا ورد کر رہا تھا تھوڑے ہی پاسٹے پر گل صباح بیٹی اسے دیکھ رہی تھی تمہیں کیا لگتا ہے عمر حان ہانل پہلے کی طرح ہو پائے گی یا نہیں یہ بالکل پہلے کی طرح ہوگی ہستی مسکراتی شرارتیں کرتی ہانل وہ پر یقین سے بولا تو تم امہ ہانی کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے ڈاکٹرز نے کہا اگر وہ ہوش میں آ پی جاتی ہے تو ممکن ہے اس کا دماغی توازن بگڑا ہوا ہو کیا اس لیے یا آپ کیسی باتیں کہ رہی ہیں بھپو کیوں کیا غلط کہہ رہی ہوں جی بالکل غلط کہہ رہی ہے ہانل بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور اگر بکول ڈاکٹر اگر اس کا دماغی توازن بگڑا ہو اور یاداش بھی متاثر ہوئی ہو تو بھی میرے لیے یہ بالکل ویسے ہی اہم اور لازمی ہوگی جیسے تھی اور ہمیشہ رہے گی اور رہی امہ ہانی تو اسے میں اسی ہفتے ازاد کر دوں گا اس بچی کا کیا قصور ہے وہ بالکل بے قصور ہے اگر وہ تمہارے نکاح میں ہے بھی یا تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو کیا حرج ہے عبد المبین صاحب بولے حرج ہے انکر میں نہیں چاہتا کہ اس کی زنگی خراب ہو وہ اچھی لڑکیا اور اس کا زنگی کی خوشیوں پر پورا حق ہے جو میں اسے نہیں دے سکتا عبد المبین صاحب خاموش ہو گئے پہرام پلنگ پر ٹانگیں پھیلائے بیٹا تھا بیزار چہرہ سر آنکھیں بے خوابی کا مصر تھی سامنے گل خان کھڑا تھا نظریں چکائے مودب انداز سن گل خان جی سر وہ فوراں مستادی سے بولا اگر میں مر گیا کون روئے گا میرے پیچھے سوری سر پر آپ ہی کیسی باتیں کر رہے ہیں گل خان الجا وہ اب اکثر ایسی ہی باتیں کیا کرتا تھا اسے اس کی ناکامی نیز حال پر پہنچایا تھا یا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کوئی بھی نہیں ہے نا گل خان کی خاموشی پر وہ دوبارہ بولا سر آپ کو ارام کی چک پھر کل چک جو کہہ رہا ہوں اس کا جواب دے وہ تندی سے بولا سر آپ کوئی عام انسان نہیں ہے گھر پار خاندان دوست وغیرہ یہ سب بہت سال پہلے آپ پیچھے چھوڑ آئے ہیں اب ان سب باتوں کو سوچ کر کیا حاصل ایک پینل اقوامی دہشت کر کے پیچھے رونے والا کون ہو سکتا ہے بھلا وہ ججک کر بولا تو بھی تو میرے ہر گناہ میں میرے ساتھ ہے تیرے بچے ہیں بیوی ہیں وہ تو تیرے پیچھے روئیں گے لیکن میرے پیچھے کوئی نہیں روئے گا شاید تو بھی نہیں اچھا تو مطلب دو روئے گا کتنے من ایک دو تین وہ تلخی سے ہسا یا کچھ گھینٹے وہ ہنوز تلخی سے ہسرا تھا کچھ دن ایک ماہ دو ماہ پھر بھول جائے گا اپنا کام کرے گا یا سودر جائے گا اگر تجھے کچھ ہوا تیرے بچے اور تیرے بیوی ساری زنگی تجھے یاد کریں گے گل خان خاموش کھڑا تھا گل خان ہانل کو میں پیار سے رکھتا تو کیا وہ میرے ساتھ رہ لیتی ہمیشہ کے لیے اس نے ایک اور سوال کر کے اسے مشکل میں ڈالا آپ نے اسے خود سے نفرت کرنے پر مجبور کیا گل خان چانے کے باوجود بھی نلفاز کو لبو تک آنے سے روک نہیں سکا دفع کرو پیرام کسی کے لیے کمزور نہیں پڑ سکتا وہ بیزاری سے بولا اپنے لہجے پر اسے صدیوں پرانے کھنڈرات کسا گمان ہوتا گل خان نے اس بات میں سر علایا اور تم بھی دفع ہو جاؤ وہ پھر بولا گل خان نے گہری سانس لی اور کمرے سے نکل گیا پیچھے بیرام سر پکڑے بیٹھا تھا دو آنکھیں اور ان میں بسی معصومیت کچھ آوازیں سسکیاں خون شور کیا کچھ نہیں بسا تھا اس کی ذات میں لیکن افسوس صد افسوس اس میں بسنے والی کوئی ایک بھی شئے ایسی نہیں تھی جس میں ذرا برابر بھی خوشکواری ہو کیوں ہوا اس کا جو نہیں ہے میرا تجھ سے اے دل بہت خفا ہوں میں دمیشہ میس پر رکھی فائلز کو سیٹ کر رہی تھی چائے کا کب قریب رکھا تھنڈا ہو رہا تھا پالاج قریب موجود ایک فائل کی ورکردانی میں مگن تھا یہ امرحان کب آئے گا واپس دمیشہ نے سوال کیا اگر تم اسے میس کر رہی ہو تو کال کر لو نہیں ایسا کچھ نہیں دراصل دراصل پالاج نے ابرو اچھکا کر اس کی ادھوری بات کا مطلب جاننا جاہا کافی کام ہے جو کرنا ہے کام تو وہ کر رہے وہاں ہوتے ہوئے بھی پالاج نے مسکراتے ہوئے بولا اوکے فائن میں میس کر رہی ہوں سے اور تم جو روز اس کی کھڑکی کے نیچے جا کھڑے ہوتے ہو دیدار کی خاطر وہ وہ تب کر بولی پالاج لمحے بھر کو بہنچ کر رہ گیا شٹ اپ وہ خفکی سے بولا اپنی باری میں شٹ اپ وہ مو بنا کر بولی جاسوسی کی ایک خاط ہوتی ہے تمیشا کوئی حد نہیں ہوتی جاسوسی کی وہ ہس پڑی شادی کر لو اسے تمہاری عمر ہو گئی ہے تمیشا مو بند کرو میں تمہارا سینئر ہوں وہ اسے گھورتے ہوئے بولا ابھی ہم ڈیوٹی پر نہیں ہیں وہ کندے اچھکا کر بولی پالاج اسے گھور کر رہ گیا شادی کر لو ایسا ممکن نہیں ہے خان بابا کبھی نہیں مانیں گے پالاج گہری سانس لے کر بولا کیوں نہیں ہے ایسا ممکن تم اچھی طرح جانتی ہو وہ گہری سانس لے کر بولا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ عمرہان کی فیملی تم سے امپریس ہو چکی ہے وہ آسانی سے مان جائیں گے بات کر کے تو دیکھو اس بارے میں پھر کبھی سوچیں گے وہ بولا تمیشا نے کندے اچھکا دیئے وہ کمرے کی دیلیز تک پہنچا تو پل پر کچھ ساکیت رہ گیا بینام ہاتھ میں مار کر لیے گل خان الجا سوچ میں پڑا کہ اندر داخل ہو یا نہیں لیکن پھر کچھ سوچ کر قدم کمرے میں رکھ دیئے گوڑ مارننگ سر گل خان نے کہا صبح ہو گئی پیرام خوشی سے کہتے ہوئے پلٹا ساری دنیا سوری ہوتی ہے مجھے نیندی نہیں آتی چھے گولیاں کھئی رات کو تب بھی نیندی آئی میں دعا کر رہا تھا جلدی صبح ہو جائے پیرام نے ہاتھ میں پڑھ کڑا مار کر ایک طرف پھینکا گل خان کی آنکھوں میں تاثب چھلکا چینج کر لے سر بریک فاسٹ ریڈی ہے ہمیں میٹنگ میں بھی جانا ہے اچھا جی آنکھیں رگڑتا ہوا گزر خانے کی تچانی پڑھ گیا گل خان دیوار پلی کی تحرید پڑھ رہا تھا تو بھی نہ رہا میرا خود سے بھی قیام ہے اس کی آنکھوں میں عجیب سی الجن اور افسوس چھلکنے لگا میری تخلیق ہے جنون سے ہوئی تیری ترکیب سے جدا ہوں میں وہ سیاہ سوٹ میں ملبوس کانفرنس روم میں کھڑا کچھ نقاط پڑھ کر حاضرین کو سنا رہا تھا تمام افراد خاموشی اور توجہ سے اس کی باتیں سن رہے تھے اچانک اسے محسوس ہوا کانفرنس روم میں کوئی داخل ہوا ہے اس نے مڑ کر دیکھا وہ ہانل تھی گلابی لباس میں ملبوس وہ اسے مسکراتی ہوئی دیکھ رہی تھی وہ بھی مسکراتی ہوئی دیکھ رہی تھی تمام لوگ الجن زدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے وہ دیوار کے قریب جا کر اچانک روک گیا وہاں کوئی نہیں تھا اس کی مطلاشی نگاہیں کانفرنس روم میں اردگرد چکر کاٹنے لگی اچانک اسے ہوش آیا کہ وہ کہاں کھڑا ہے فوراں پلٹا اور سربراہی کرسی پر آ بیٹھا لیکن اب دوبارہ فائل پر نگاہیں جم کرنری دے رہی تھی نماغ منتشر ہو چکا تھا پلٹ پریشر ہائی ہونے لگا وہ چل نماغوں میں ہی پسینے سے شرابور ہو چکا تھا گل خان نے میٹنگ کینسل کروا دی تمام لوگ خاموشی سے اٹھ کر جانے لگے وہ سب بیرام کی عجیب حالت دے کر حیران تھے سر سب ٹھیک ہے اندھا ہو گیا ہے میں ٹھیک نظر آ رہا ہوں پانی لے کر آ وہ بیزاری سے بولا گل خان پانی لے کر آیا اس نے چند گھونٹ لیا اور گلاس پٹک دیا گل خان نے دلی دل میں اس لمحے کو کوسا جب وہ اس چنونی شخص سے ٹکرایا تھا بیرام نے کوٹ اتار کر میز پر رکھا ٹائی ڈھیلی کر کے اتار پھینکی گل خان حاموشی سے اسے دیکھتا رہا اب وہ اپنی شرٹ اتارا تھا ایسی تیز کر بیرام کا لہجہ تھکن سے چور تھا گل خان فوراں ایسی کے ریموٹ کی جانب لپکا عمر حان اس وقت حانل کے قریب بیٹھا یاسین شریف کی تلاوت کر رہا تھا یہ روز کا معمول تھا وہ روز وجر کے بعد آ کر اس کے قریب بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا یہ تم روز اس کے سرحانے بیٹھ کر کیا پڑھتے ہو گل سبا آج پوچھے بینا نہیں رہ پائیں وہ حاموشی سے لب ہلاتا رہا اور چند منٹ بعد اس پر پھوک مار کر سیدھا ہوا یاسین شریف اللہ کے قلام میں بہت طاقت ہو دیئے یہ بہت جلد بلکل تندرست ہو جائے گی وہ دھیمے لہجے میں کہہ کر اٹھ گیا گل سبا نماغوں سے اس کی پشت کو گھورتی رہی پانچ وقت نماز پڑھ کر رب کے حضور ہماری بیٹی کی زندگی کی دعا کرتا ہے ہانر کی شادی اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہوگی ابھی سے یہ بات ذہن میں بٹھالو عبد الممین صاحب بولے لیکن یہ تو اس منہوش شخص کے نکاح میں ہے گل سبا نفرت سے بولی میں نے مفتی صاحب سے بات کی اول تو یہ نکاح زبردستی تھا جس کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں میں نے سارا معاملہ ان کے گوشے گزار کیا انہوں نے خلا کی درخواست دینے کو بھی کہا ہے یہ تو دیکھا جائے گا بس اللہ ہماری ہانر کو زندگی دے گل سبا دل سے بولی آمین تیز بارش برس رہی تھی رات معمول سے زیادہ سیاہ تھی اچانک ہی بزنجو پیلس سیاہ تاریکی میں ڈوب گیا لائٹ چاہ چکی تھی تیز برستی بارش کا شور اس سیاہ رات کو مزید ہولناک سا تاثر پیش کر رہا تھا سیپ پیانو بجا رہا تھا اس اندھیری خوفناک رات میں پیانو کی آواز عجیب چوبن لیے ہوئے تھی جو سماعت پر بے انتہا گران ثابت ہو رہی تھی نہ ہی تو بٹا عورتی اپنے کوارٹر سے نکل کر جنریٹر آن کروانے نکلی تو اس آواز کو سن کر چونگ کی خدا یا تو ہی رحم کر اس پاگل وجود پر نہ ہی دل ہی دل میں بڑھ بڑھائی وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ آواز بے رام کی سٹڈی سے آ رہی تھی کچھ دیر بعد بزنجو پیلس میں روشنیاں پہال کر دی گئی تھی لیکن وحشت ماحول جو کی تو قائم تھی نہ ہی سٹڈی کے باہر کھڑی سمجھتا آنے والی انگریزی زبان سن رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی ان الفاظ کے معنی کیا تھے لیکن وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ لہجہ پرنام اور کامتا ہوا تھا وہ ساری راہ سٹڈی میں بیٹا پیانو بجاتا رہا فاخر سن رہا شکریہ مانے دنگفر مانے دنگفر مانے دنگفر sipر موسیقی